اسلام علیکم آج ہم mathematics میں exercise 4j کرنے والے ہیں تو question number first ہمارے پاس کیا ہے mix problem solving اب mix problem solving کا مطلب کیا ہوا کہ کہیں پہ ہمیں addition کرنا پڑے گا کہیں پہ ہمیں multiplication کرنا پڑے گا کہیں پہ subtraction کرنا پڑے گا اور کہیں پہ division کرنا پڑے گا تو وہ problem based ہے کہ problem کس طرح سے ملے گی ہمیں اس problem کے حساب سے ہمیں operation بھی use کرنا پڑے گا تو جیسے کہ ہمارے پاس first party ہے کہ سری رام won fire tournament سری رام نے کتنے tournament جیتے fire tournament جیتے ٹھیک ہے the price money totaled up two rupees seven thousand اور ان fire tournament میں جو اس کو total price money ملی وہ کتنی تھی seven thousand تھی if he had received the same amount for every tournament کیا کہتا ہے کہ اگر ہم مال لے assume کر لیں کہ ہر ایک tournament سے اس کو same amount ملا equal amount ملا how much had he earned per tournament تو اس نے per tournament کتنا کمائے ٹھیک ہے تو کیا لکھیں ہم number of tournament one by series run fire tournament اس نے جیتے ammo that he received from fire tournament وہ ammo جو اس کو fire tournament سے ملا وہ کتنا تھا seven thousand تھا ammo that he received per tournament اس کو per tournament کتنا ملا ٹھیک ہے وہ ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں ہم divide کریں گے کس کو divide کریں گے seven thousand کو divide کریں گے کس کے ساتھ five کے ساتھ ٹھیک ہے seven thousand وہ ammo ڈا جو اس کو total ملا fire tournaments میں اور fire tournaments اس نے کھیلے تھا ہمیں نکالنا ہے پر tournament کتنا ملا اسے تو divide کر لو fire ones are fire ٹھیک ہے seven minus fire two zero نیچے آئے گا five wars are twenty twenty minus twenty zero ٹھیک ہے اب یہاں بھی بچے گے دو zero ٹھیک ہے تو ایک ایک بار نیچے لاؤ گے تو پھر سے وہی کرنا پڑے گا ایک zero یہاں لاؤ گے ایک zero یہاں ٹھیک ہے پھر ایک zero اور نیچے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم eighty time یہ یہاں پہ لکھ لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دو zero put کریں ٹھیک ہے یہ اگر کرنا بھی ہے تو کچھ سرکی سے کریں کہ ہمارے پاس twenty minus twenty تو zero آیا ٹھیک ہے پھر یہ ایک zero یہاں اور ایک zero ہم نے یہاں put کیا ٹھیک ہے پھر zero zero لکھیں اور پھر zero اور پھر یہ zero نیچے تو کوئی فائدہ نہیں تو direct کیا کریں یہ دو zero نیچے لائیں اور دو zero اوپر یہاں کوشنٹ میں لکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو answer آیا answer کیا آیا fourteen hundred تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے per tournament کتنا ملا fourteen hundred تو بھی سمیلے ٹھیک ہے تو second part کو آپ دیکھتے ہیں second part کیا ہے مارے پاس second part ہے کہ راج نرسری has 209 روز پلانٹس in stock ٹھیک ہے ایک نرسری ہے جس میں 209 روز پلانٹس already stock میں ہیں they need 166 more to complete an order اور ان کو ابھی بھی 166 اور ضرورت ہیں order complete کرنے کے لیے how many plants have been ordered تو کتنے plants ان کو order ملے تھے کہیں ان کو دینے ہوں گے ٹھیک ہے already ان کے پاس 209 ہیں 166 more چاہیے تو بتاؤ order کتنے کا ملے تھا تو سیمپل سی بات ہے کیا کریں جو ان کے پاس ہیں already اور جو اور چاہیے دونوں کو add up کر لو کام ختم ٹھیک ہے تو چاہیے اور 1 7 ٹھیک ہے 2 اور 1 3 تو کیا آیا ہمارے پاس 375 answer آیا that means ان کو order کتنے کا ملا تھا 375 کا ملا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا B part اب ہم C part میں دیکھتے ہیں C part کیا ہمارے پاس کیا تاہیے کہ a factory that manufacturer eraser has received an order for 2500 erasers ٹھیک ہے پھر سے same type question ہے ہمارے پاس کہ ایک factory ہے جس میں eraser بنائے جاتے ہیں اور ان کو order کتنے کا ملا 2500 erasers کا order ملا ٹھیک ہے 1539 erasers already اتنے erasers already تیار ہو گئے تھے بن گئے تھے کتنے 1539 how many more are needed اب یہاں بھی ہمیں بتانا کی کتنے اور چاہیے ٹھیک ہے number of erasers that had been received an order 2500 ان کو order ملا number of erasers manufactured ٹھیک ہے انہوں نے کتنے بنائے 1539 کتنے اور چاہیے number of eras more needed تو subtract کر لوں 2500 کو subtract کریں 1539 تو کیا آئے گا میرے پاس اب یہاں پہ 0 ہے تو 0 میں 9 تو ہوگا نہیں کیا کریں گے ہم یہ 5 1 اس کو دے گا 10 یہ 1 دے گا یہ 10 اور یہ 9 اور 4 ٹھیک ہے 10 میں 9 تو 1 9 میں 3 تو 6 4 میں 5 ہوگا نہیں اب یہ 2 اس کو دے 1 اور یہ بچا 1 14 میں 5 تو 9 1 میں 1 تو 0 960 1 ہمارے پاس answer ہے that means ان کو ابھی اور کتنے چاہئے 961 ان کو ابھی اور eraser بنانی ہے ٹھیک order 2500 کا تھا 1539 انہوں نے بنا لیے تھے چاہئے ان کو ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا c part اب ہم d part میں دیکھتے ہیں d part کیا ہمارے پاس a twice store bought 20 boxes of dolls and 25 boxes of teddy beers ٹھیک ہے کیا کہتا ہے کہ ایک twice store جو ہے انہوں نے کھریدا انہوں نے خریدا 20 boxes of dolls خرید اور 25 boxes کا تھا یا پھر teddy beers کا تھا چاہے وہ dolls کا تھا یا teddy beers کا تھا ٹھیک ہے تو ہر ایک box میں 24 how many toys did store buy تو بتاؤ کتنی toys انہوں نے خریدی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ boxes کتنے تھے total ہم نے لکھا total number of boxes and teddy beers bought by toy store دونوں کو add up کیا 45 boxes انہوں نے خرید کیونکہ ہر ایک box میں چاہہے dolls کا ہے یا teddy beers دونوں میں 24 ہیں پہلے ہم کیوں boxes کو add up کر لیں اور اس کو multiple کریں 24 کے ساتھ simple سی بات ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے دیکھے boxes کتنے ہیں تو boxes کتنے 45 20 plus 25 کر دو ٹھیک 45 آیا 20 plus 25 simple سی بات ہے 5 plus 0 5 2 plus 2 4 ٹھیک ہے اب number of twice that hold each box 24 24 اب کیا کریں 45 کو multiple کر لو کس کے ساتھ multiple کریں گے 24 کے ساتھ ٹھیک ہے 4 5 20 20 20 0 carry 2 4 16 2 18 ٹھیک 2 5 10 10 0 carry 1 2 4 0 9 ٹھیک تو کیا آیا 0 0 8 9 10 ہمارے پاس answer کیا آیا 1 0 8 0 ٹھیک 1 1080 ہمارے پاس answer آیا ٹھیک ہے that means ایک twice ڈوز جی ہے اس نے کتنی twice خرید 1080 ٹھیک ہمارے پاس جو next part ہے کیا کہتا ہے کہ one morning there were 4751 bricks at a construction site ٹھیک صبح صبح ایک construction site پہ کتنی bricks تھی 4751 at the end of the day دن کو مزدور کام کیا انہوں نے ٹھیک ہے اور شام کو ہم نے جب دیکھا اس construction site کے تو وہاں پہ کتنی تھی 918 bricks تھی how many bricks were used during the day تو بتاؤ دن بھر ان مزدور وں نے کتنی bricks کی تو پہلے ہمارے پاس صبح صبح گتنی تھی number of bricks construction site at the end 918 کیا کریں subtract کر لو خود بھو بتا جل جائے گا ہمارے پاس کتنی bricks جو ہیں دن میں used ہوئی تو 4 7 5 1 کو subtract کرو 9 1 8 ٹھیک ہے کیا ہوگا 1 سے 8 تو ہون نہیں یہ 5 جو ہے یہ اس کو بن دے گا بنا 11 ٹھیک تو یہاں کیا 4 میں 1 تو 3 ٹھیک 7 میں 9 پھر سے نہیں ہو نا یہ 4 اس کو دے گا 17 اور یہ 3 17 میں 9 تو کتنا بجے 9 اور 1 10 اور 7 7 1 8 ٹھیک 8 آیا یہاں اور 3 کا 3 تو 3833 bricks دن بھر انہوں نے use کی ٹھیک تو یہ تھا ہمارا E Part اور اب ہے ہمارے پاس F Part F Part کیا کہتا ہے کیا busy international airport has 615 take-offs and landing in the morning ٹھیک ایک airport ہے international airport ہے تو صبح morning میں وہاں پہ جو take-offs اور landings ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں 615 ٹھیک ہے and 526 take-offs and landing in the evening پر evening کو کتنی ہوتی ہیں 526 تو بتاؤ how many take-offs and landing are there in a day تو پورے دن میں کتنی take-offs and landing ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک international airport ہے جہاں پہ flights آتی ہیں اور جاتی ہیں ٹھیک ہے take-off mean کتنی گئی اور landing means کتنی آئی ٹھیک ہے تو کتنوں نے land کیا کہا مورننگ میں 615 تھی ٹھیک ہے تو کتنی وہاں سے چلی گئی اور کتنوں نے وہاں land کیا کہا evening میں 526 total number of take-offs and landing in it ہے تو دن بر کتنی take-offs or land that means دن بر کتنی flights آئی اور کتنی flights گئی تو دونوں کو add-up کرلو سبح کبھی دیا آئے مہرے بار شام کبھی دیا آئے تو دونوں کو add-up کرلیں 615 plus 526 دونوں کو add-up کرلیں تو ہمارے پاس نکل جائے answer 6 plus 5 11 11 1 carry 1 2 plus 1 3 1 4 6 5 11 11 11 141 take-offs or landing دن میں وہاں اس international airport پہ ہوئی ٹھیک ہے ہمارے پاس G پارٹ کیا ہے G پارٹ ہے ہمارے پاس 20 bus loads of students went to an amusement park 20 buses جو ہیں وہ بچوں کو لے کے جارہی amusement park میں جارہی ٹھیک ہے تو ہم لکھ رہے 20 ٹھیک ہے 20 buses بچوں کو لے کے جارہی ہیں there were 58 students in each of the 15 buses and 61 students in each of the remaining buses اب یہ question تھوڑا tricky سا ہے الگ الگ کرنا پڑے گا ہمیں کیونکہ اگر ہمارے پاس سیدھا دیا ہوتا 20 buses میں ہیں اور ہر ایک bus میں جارہے ہیں 58 یا 61 تو ہم کیا کرتے direct multiple 20 کو 58 کے ساتھ یا 28 کو 20 کو 61 کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہمارے پاس کیا ہے ان 20 buses کو distribute کیا ہے ٹھیک 20 buses کھ اور یہ муж بس میں کھ receive b 50 ب ز ڈ ٹھیک ہے سمجھا رہے ہیں کہ 20 بسز کو distribute کیا 15 پلس 5 میں مان لو ان کی سیٹیں کم جادہ ہوں تو 15 بسز جو تھی ان 15 بسز میں سے ہر ایک بس میں کتنے جا رہے ہیں 58 جا رہے ہیں اور جو 5 بسز بچی remaining ان 5 بسز میں سے ہر ایک بس میں کتنے جا رہے ہیں 61 جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں الہتہ الہتہ کرنا پڑے گا کیا کریں ہم کیسے کریں ہم پہلے لکھیں گے کیا لکھیں گے ہم کہ number of buses of students went to an amusement park 20 20 buses total جا رہی تھی number of students that went on 15 buses وہ بچے جو ان 15 buses پہ جا رہے تھے with 58 on each bus ٹھیک ہے ہر ایک بس پہ کتنے جا رہے تھے 58 ٹھیک ہے buses کتنی تھی 15 ٹھیک ہے تو کیا کیا ہمیں انہیں 58 کو multiple کیا 15 کے ساتھ ٹھیک ہے اب 58 کو multiple پیپل کریں 15 کے ساتھ تو کیا آئے گا ہمارے پاس کہ 580 40 40 کا 0 carry 4 550 25 25 اور 4 29 ٹھیک ہے 1808 اور 155 ٹھیک ہے 0 کا 0 9 اور 8 کتنا ہوئا 17 17 کا 7 carry 1 5 اور 2 7 اور 1 8 تو کیا آیا 870 ٹھیک ہے پھر number of students went on 5 buses with 61 on each bus اب جو 5 buses remaining بچی ٹھیک ہے ان 5 buses میں ہر ایک bus میں کتنے جا رہے تھے 61 جا رہے تھے تو کیا کریں کیسے انہیں نکالیں ہم کہ 5 buses پہ کتنے گئے 61 multiple 5 5 1 5 5 6 30 ٹھیک ہے 305 ان 5 buses پہ گئے اب ہمیں کیا بتانا ہے ہمیں بتانا ہے کی how many students went to the park کی total کتنے گئے تو کیا لکھیں total number of students went to an amusement park دونوں کا add up کر لو جو 15 buses پہ گئے اور جو 5 buses پہ گئے تو 870 plus 305 دونوں کا add up کر لو تو کیا آئے گا ہمارے پاس 1175 ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا math کا topic thank you ہمارا آج کو hani ڈدا quý ڈدا